موسیقی اپنی جابا فارٹی ٹو کی سواری کر کے لدبک پندرہ سو سے چیدہ کلومیٹر سفر کرتے ہوئے پچھلے تین دن میں کئی بار باریس میں بھک کے بائک رائیڈنگ کے مجھا لیتے ہوئے ویسا پٹنم سے میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ میں ہوں پرنے پرشون موسیقی آل رائیٹ پیپل آسا کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ اچھے ہوں گے سوست ہوں گے اور تندرست ہوں گے تو فرنڈز ہم دونوں ابھی ویسا پٹنم کے ویساک بیچ کے سائیڈ والے روڈ میں ہیں اور اس جگہ کا نام ہے نیچرل بیو پوائنٹ اور وہ جو دیکھ رہے ہو وہ سٹیل پلانٹ کا ایریا ہے اور پورٹ کا ابھی ایریا ہے تو ساؤت کی کافی بیچے ایسی ہوتے ہیں کنکریٹ سکوئر سے بھرا ہوا کنارے ٹھیک ہے تو بس سمندر کی ویوز انجھو کرو تو پچھلے پارٹ میں آپ لوگ دیکھے تھے کہ ہم دونوں گنٹو کروز کر کے بیجے وڑا دیکھے راجمونڈی پہنچ گئے تھے اور آندرپدس کے سب سے لمبے بریز دفورت گودہ وری بریز میں چل رہے تھے اور رات کو راجمونڈی میں نہ رکھ کے باریس میں بھگ بھگ کے بہت مشکل سے رات کو گیارہ بچے پیسا پر ٹم پہنچ گئے تھے اور رات کو ریلی سٹیشن کے پاس والے لاؤز میں رکھ گئے تھے رات کو اور اس دین دن میں ہم دونوں کئی بار بریز میں بھگ چکے ہیں ٹھیکے اور بھگ بھگ کے ہم دونوں کی بیان پر چکا ہے پورا تو سبح جب اپنی جاوہ بھائی کو دیکھے تو اس کا کچھ ایسا حالت ہو گیا تھا کافی دنگ رہ گیا میں اسے دیکھ کے کافی گندہ ہو گیا ہے نا ایکچولی ہم لوگ یہاں زیادہ در رکھیں گے نہیں کیونکہ یہ موسم بہت خراف ہے اور اگر اور خراف ہو جائے گا تو ہم لوگ گھر ٹائم پہنچ نہیں پائیں گے ٹھیکے تو یہ بھائی جگ بیچ کے کنارے کنارے چلتے چلتے گھر چلے جائیں گے اور رستے میں آپ لوگوں کو بیسا پڑھنے کے کچھ اچھے اچھے پلیسز دکھائیں گے تو بیسا پڑھنے ہم اپنے بیچس کے لئے کافی فیماس ہیں یہاں کئی اچھے اچھے بیچس ہے اور بیچس کے سائٹ سائٹ بہت سارے پارک بنایا گیا ہے آپ لوگ آگے جا کے ویڈیو میں دیکھ پائیں گے سب کچھ تو ویڈیو کو سکپ مت کریے یہ ایک سب میرین میجویم ہے پورا سموندر کے کنارے یہ میجویم بنایا ہوا ہے اور اوریجنل سب میرین کے اندر جیسا ہے exactly ویسا ہی ہے سب کچھ اندر آپ لوگ یہاں گھنے آ رہے ہو تو کچھ دن یہاں پہ جرور رکھئے گا تو جا کے یہ سب کچھ جگہ دیکھ پاؤ گے میں بس آپ لوگوں کو ان سب پلیشز کا ایک گلیمز دکھا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو انٹریس لگے کچھ جگہ گھومنے ٹھیک ہے یار سچ میں بیسا پڑھنا بہت ہی گجب سٹی ہے بہت ہی گجب سٹی ہے بہت ہی امجنگ پلیشز ہیں اس کے اندر اگر سمر میں آ رہے ہو تو یہ ایک پرفیک دیسٹینیشن ہوگا بہت ہی امجنگ سٹی ہے اور ہم دونوں سبا سبا گھر کے طرف نکل رہے تھے اور یہ موسم یہ پلیشز کو بہت ہی بہت ہی خوبصورت بنا دیتا ہے یار من نہیں کر رہا یہاں سے جانے کو چھٹی کافی نیٹ ان کلین ہے پورا سٹیٹو تو نہیں کہوں گا کہ یہ پورا نیٹ ان کلین ہے پر یہ بیچز کے سائٹ جتنا بھی ہم لوگ گھوم چکے ہیں ابھی تک سب جگہ نیٹ ان کلین ہے آپ لوگ دیکھ پا رہے ہوگے جگہ جگہ میں بہت سارے پارک بنایا گیا ہے جو کہ اوڑیسا میں ایسے بیچز کے سائٹ میں دیکھنے کو نہیں ملتا ٹھیک ہے پر ہم دیرے دیرے بننے لگا ہے یہ اور ایک سمبرین ہے پنڈو بھی جہاڈ اور یہ بھی سپڑنا میوزیم ہے یار سچ میں بہت ہی امیزنگ سٹی ہے یہ من نہیں کر رہا ہے یہاں سے جانے ہوں موسیقی اور یہ ایک ہوتیل ہے غدی راجوبلا پیلیس بہت ہی بڑی آر لگ رہا ہے دیکھنے کو پورا پیلیس کے جیسے بنائے گیا ہے یا پہلے یہ ایک پیلیس ہوگا اور اسے بعد میں ہوتل بنایا دیا گیا ہوگا سائیت خطہ نہیں موسیقی اور وہ رہا کائلازگیری وہاں جانے کو بہت ہی من تھا پر ٹائم کی کمی کی بجے سے ہم جانے پائے وہاں پہ وہاں سے سیٹی کا بھیو بہت ہی خوبصورت ڈیفینیٹلی ہوگا من نہیں ہوگا وہاں سے آنے کو اگر نیکس ٹیم کبھی آئیں گے تو ڈیفینیٹلی ہمیں گے یہ سب جگہ تو ہم کچھ اچھے اچھے سوٹس کے لیے تھوڑا پیچھے آگے تو ہم لگ ابھی بھائزہ کے ٹینیڈی پارک کے روڈ سائیڈ میں ہے اور اچھے سچے بیوٹیفل پیس بیوٹیفل ایکشلی یہ موسم بھی ایسے پیسز کو اور بھی امیزنگ بنا دیتا ہے تو گائز آپ لوگ دیکھ پا رہے ہو وہاں ایک کارگو شیف یا کارگو بیسل جو بھی بولو گراؤنڈڈ ہو رکھا ہے ایکشلی یہ 13 اکٹو پر 2020 کو سائیکلون کے وجہ سے اس کا ایک لنگر ٹوٹ گیا تھا تو یہ سممندر سے آکے یہاں یہی کنارے میں اٹکیا تھا اور تب سے یہ ہی ہے اور کچھ ریزن کے وجہ سے اس کو ابھی تک ہٹایا گیا ہے نہیں یہاں سے اور اس سکم نام ہے ایم بی ماں سیف اور یہ بانگلیدیسی سیف ہے اور تب سے یہ ٹینیٹی پارک اور بھی فیمیس ہو گیا ہے جب سے یہ لگا ہے یہاں پہ اب سننے کو ملا ہے کہ یہ سکر یہاں سے ہٹے گیا نہیں اور اسے ایک فلوٹنگ ریسٹون بنا دیں گے تو اگر آپ لوگ یہاں آ رہے ہو تو ضرور یہاں گھومنے آئے گا اور اس جگہ کو انجیئے کیجئے گا یار یہ سین اوڈیسا میں کمی محسوس ہوتا ہے یہ سمندر اس کے کنرے پہاڑے پروتے بہت ہی کمی محسوس ہوتا ہے یہ چیز یہ سب کاس اوڈیسا کے سمندر کے کنرے کنرے سے پروتے پہاڑے ہوتے بہت یہ مجھنگ بنا دیتا بسا پوچھ جیجے دیکھنے میں گھومنے میں تو گائز آپ لوگوں کی سپورٹ رہا تو میں پھر سے بسا پٹنوں ماؤں گا اور جو جو جگہ آپ لوگوں کو دکھانے پایا وہ سب دکھاؤں گا تو فرینڈز اگر یہ بلوگ آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو لائک کرنا نہ بھولیے گا اور چینل کی سپورٹ کے لیے وہ سبسکرائب کا بٹن دبا دینا بلیس اور ہاں ڈانٹ فرگیٹ ٹو ہیٹ دو بیل آئیکن اسی سے آپ لوگوں کو نوٹیفکیس ملے گا میرے ہر نیو بلوگ اپلوٹ کرنے سے ٹھیک ہے تو ملتے ہیں اس کے نیکس پارٹ میں اسیز پرانے پریشون سائنگ اوپ ٹل دین ٹیک کیار بائ بائ ٹھیک ہے